سبسکرائب کیجئے شائن شارٹ انسیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور جو شارٹ ہینڈ میں ٹویل واؤلز ہیں ان ٹویل میں یہ دو ایسے واؤلز ہیں لانگ آو اور شارٹ آو کہ اگر آپ آؤٹ لینڈ لکھتے ہوئے فرس پلیس پہ ہیوی ڈیش کی بجائے لائٹ ڈیش لکھا جائے غلطی سے یا لائٹ ڈیش لکھنا تھا واؤلز شارٹ آو تھا اور غلطی سے وہ ڈیش ہو گیا ڈارک تو صرف ان ٹو واؤلز کے اندر مستیک نہیں ہوگی آپ آؤٹ لینڈ کو صحیح طور پر پڑھ لیں گے باقی جتنے ٹین واؤلز ہیں اگر آپ سے کوئی واؤلز سائن لائٹ سے ڈارک ہو گیا ڈارک سے لائٹ ہو گیا چاہے ڈاٹ ہے یا ڈیش ہے تو وہاں مستیک ہو جائے گی آپ اس آؤٹ لینڈ کو غلط پڑھ سکتے ہیں لیکن لانگ آو اور شارٹ آو میں اگر واؤلز سائن لائٹ کی بجائے ڈارک ہو گیا یا ڈارک کی بجائے لائٹ ہو گیا تو اس میں مستیک نہیں ہوگی آئیے بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں ایرث واؤلز واؤلز نیم شارٹ آو واؤلز ساؤنڈ آو لاؤلز جو ہے وہ آو ہے آو شارٹ جو ہے وہ آو شارٹ کر دینا ہے واؤلز ساؤنڈ ڈریکشن کیا ہے آپ کیونکہ اس واؤلز کی ساؤنڈ اوپر جا رہی ہے اس لئے فسپریس واؤلز ہے اور واؤلز نیم میں شارٹ کا ورڈ ہے اس لئے اس واؤلز کو لائٹ ڈیش سے ریپیزنٹ کریں گے ہمارے پاس جو فسٹ ورڈ ہے وہ ہے آوڈ آوڈ یہ ڈبل ڈی نظر آ رہا ہے لیکن پرنونسیشن میں آنلی سنگل ڈی کی ساؤنڈ ہے اور یہ چونکہ فسپریس واؤلز ہے اس وجہ سے ڈی کی سٹوک ہم لکھیں گے فسپریس پہ اور ڈی سے پہلے شارٹ آو آول ہے تو ڈی کے بی فور سائٹ پہ ہم لائٹ ڈیش لگا دیں گے نیکسٹ ورڈ ہے ٹوپ ٹی کی سٹوک پی کی سٹوک شارٹ آو کا لائٹ ڈیش فسپریس پہ تو ٹی آن فسپریس پی اور ٹی کے آفٹر سائٹ پہ فسپریس پہ لائٹ ڈیش شارٹ آو کا نیکسٹ ورڈ شاپ ہے اس کا سرکل پی کی سٹوک شارٹ آو کا واؤل فسپریس کا تو ہم پہلے سرکل بنائیں گے اس کے ساتھ پی نیچے آ جائے گا اور پی کے بی فور سائٹ پہ فسپریس پہ شارٹ آو کا لائٹ ڈیش یہ شاپ کی آؤٹ لائن ہے نیکسٹ ورڈ ہے لانگ ال کی سٹوک انگ کی سٹوک شارٹ آو کا لائٹ ڈیش فسپریس واغل ہے تو ال آن فسپریس اس کے ساتھ انگ کی سٹوک اٹیش ہو گئی اور ال کے فسپریس پہ شارٹ آو کا لائٹ ڈیش لانگ نیکسٹ ورڈ ہے باٹم باٹم میں بی کی سٹوک ٹی کی سٹوک ایم کی سٹوک بی کے آفٹر پہ شارٹ آو کا واؤل ساؤنڈ اور ٹی کے بعد او نظر آ رہا ہے لیکن اس کی پرنوسیشن ہے باٹم باٹم تو ٹی کے بعد جس زبر کی ساؤنڈ ہے تو یہ ساؤنڈ آ رہی ہے شارٹ یو واؤل کی تو فسپریس واؤل چونکہ اس ورڈ میں پہلا واؤل فسپریس ہے اس وجہ سے بی آن فسپریس اس کے بعد ٹی اور پھر ایم کی سٹوک بی کے آفٹر پہ شارٹ آو کا فسپریس پہ لائٹ ڈیش اور ٹی کے بعد جو کہ واؤل ساؤنڈ شارٹ یو کی ہے تو ٹی کے آفٹر پہ سیکنڈ پریس پہ شارٹ یو کو ہم لائٹ ڈیش سے ریپزنٹ کر رہے ہیں باٹم موسیقی